سلام علیکم میرے نام محمد عبران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے جو ٹیپ چینل عبران پڑھنے والا شورٹ ویڈیو میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کام تو میں نے تقریباً تو چار بجے کا سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ابھی شام ہے آپ میرے بیک راؤں سے دیکھ سکتے ہیں رات کا سماع ہے تو لیکن مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نمازل کی ویلوگ سٹارٹ نہیں لیتا ہے تو ابھی میں موجود ہوں پاڈا مارٹ پہ یہاں پہ بھی آیا ہوں تو یہاں پہ آرڈر لگی گا تو انشاءاللہ یہاں سے آرڈر اٹھائیے لیکن پہلے میں آپ کو مبارک بار بھی دوں سیریسلی میں بہت ہی اس کو لے کے ایکسائٹڈ تھا کہ کب میرے دس سردار سبسکرائبر کرنا وہ کمپیٹ ہوگئے الحمدللہ کمان بھائی بھائی نو کی محبت کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارے دس سردار سبسکرائبر کمپیٹ ہوئے بہت بہت شکریہ جس نے لائک کیا کمنٹ کیا یا سبسکرائب یا شئے جس صورت میں بھی ہمیں ہیلپ کی بہت بہت شکریہ جس طرح بائی بیدوں نے پیان دی امید ہے اس طرح آگے بھی دیتے رہیں گے تو آج کا ویلوگ سٹارٹ آج میں ایک آرڈر کا ریو کرواؤں کا پورا کس طرح آرڈر ہم اٹھاتے ہیں کس طرح دیتے ہیں کیا سیم ہے کتنا تو ابھی انتظار کر رہوں میں آرڈر کا آرڈر ملے گا تو انشاءاللہ اس کو لے کے جانگوز کا ریویو بھی کروائیں گے اور ایک اہم بات اگر آپ ہمارے چینل مرنے ہیں ہمارے چینل کو فرسکرائز بڑھ سکتے ہیں اگر امران پانٹے والے کا کنٹنٹ آپ کو اچھا لگے تو امید ہے اچھا لگے گا لوگ آپ کی ساتھ آتی ہیں ہماری جونہ حوصلہ آپ ضائع کرتے ہیں امید ہے آپ کو بھی ہمارا یہ ملوگ پسند آئے گا اور آپ اس کو لائک کریں ہمیں شکریہ کا موقع دیتے ہیں سبھی آرڈر کا ویٹ سکتے ہیں جب آرڈر آئے گا سبھی آرڈر آپ کو دیتے ہیں سادوز رائیز فانجلی تقریبا 20 سے 25 منٹ انتظار کرنے کے بعد ہمیں آرڈر یہاں سے لگا ہے ابھی ہم آرڈر کو بک کریں گے آرڈر کو بک کرنے کے بعد لوکیشن کا مجھ آئی لیے نہیں جب ہم تک کر لیں گے آرڈر کو سیل آئیڈیا ہوگا کہ ہم نے اس کو کہاں لے کے جانا ہے بلل آرڈر میں لگ چکا ہے اگر کوئی آرڈر میں لگ چکا ہے تو ہم نے توڑا ویسٹ بھی کر لیا کمیٹس ویگرہ کچھ ہمارے میسج ہوتے ہیں ویٹسپ پہ اس کو ریپلائی کرنا ہوتا ہے کیونکہ اکثر دوست ناراض ہو جاتے ہیں ان کو اگر ٹائم نہیں ریپلائی کرنا ہوتا ہے ابھی چلتے ہیں آرڈر کو ہم آرڈر پک کرتے ہیں آرڈر پک کرنے کے بعد پھر ہم لوکیشن کی طرف ہم آرڈر پک کرنے کے بعد ہم لوکیشن کی طرف موت کریں گے ساتھ 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 بہت 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 بہتہ آرڈر پک کر لیا جو سفر تھا تقریبا وہ تھا تقریبا اٹھائی کلومیٹر 2.5 کلومیٹر سفر تھا جہاں پہ میں نے آرڈر کو ڈراؤپ آف کرنا ہے ابھی میں بائیک بھی چلا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو نا آپ کے لئے ویلاؤگ بھی اچھے سا بنا رہا ہوں تو ویلاؤگ کے ساتھ ساتھ رہیے جہاں پہ دینا اس جگہ کو دیکھتے ہیں مزید کیا کیا ہو سکتا ہے کیا کیا کیونکہ ٹک پہ گرہا کہ کوئی ماحول بھی بنتا کہ نہیں پرحال جو بھی چیز ہوگی ساتھ ساتھ رہیے انچاللہ وہیل شیئر بچیو میں موجود ہوں ایک پمپ پر اس وقت آرڈر میں نے ڈیلیور کیے ایک تکیون تینچار ڈیلیور کر چکا ہوں ایک توڑی مس انڈیسٹینڈنگ ہوگی اس کی وجہ سے کافی میرا ٹائمز آیا ہوا وہ مس انڈیسٹینڈنگ یہ تھی کہ پہلے میں نے ایک آرڈر ڈیلیور کیا اور اس سے آرڈر ڈیلیور کرنے کے بعد جو ہے نا میں نے جب دوسرا آرڈر اٹھایا تو اس میں یہ توڑا مسئلہ بن گئے کہ پہلے جو نمبر ڈائل تھا نا وہ نمبر میں نے اتر ڈائل کر وہ دوبارہ ڈائل ہو گیا اس نے مطلب کسٹمر کو تو وہ پرانے لوکیشن پر جانا پڑا اس سے رابطہ کیا تو پھر نہیں لو جس میں تھا کہ میں کوئی پندرہ سے بیس منٹ رائے ہوئے ابھی یہاں سے میں نے پیٹرول دلوانا ہے پیٹرول دلوانے کے بعد پھر آگے آرڈر کی طرف موف کریں گے برحال دو بھی چیزیں ہوتیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیٹرول میں نے جو ہے نا وہ دلوانی ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں آرڈر کے ایریا میں کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے وہ انہوں نے سسٹم لگایا جی سے پتہ چلتا ہے کس ایریا میں زیادہ آرڈر آ رہے ہیں تو ابھی میں اس ایریا میں جا رہا ہوں وہاں پر جا کر آرڈر کا ویٹ کروں گا جیسے پھر مجھے آرڈر ملتا ہے وہ اٹھا کر پھر ساتھ ساتھ آپ کو دکھاؤں گا پہلا آرڈر میں آپ کیسے لی نہیں دکھا سکا ڈراپ آف اس کا کیونکہ لیڈیز کو میں پھر اچھا نہیں لگتا کیونکہ لیڈیز کو بتا کہیں کہ آپ یہ نا وہ ہماری ویڈیو میں آئیں اس لیے میں پھر کترہ آ جاتا ہوں اس لیے آپ کو ڈراپ آف کا ریویو نہیں دکھا سکا ابھی میں موجود ہوں اپنے مکان پر میں واپس کرا گیا تھا میں راستے بیرسلون میں گیا آپ چینجنگ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ کہ ویلاغ میں دو چہرے بن گیا ایک قسم کے تو میں آپ کو بڑی اہم خبر اس میں دے رہا ہوں میرے آنکھوں کے سامنے یہ ہوا ہے مجھے خود یقین نہیں آ رہا یہ جو ڈکیٹی میں ہے یہ بات جو میرے آنکھوں کے سامنے اکسانیہ ہوا ہے میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس چیز کو ذرا غور سے سنیے گا کہ میں کمرشنل مارکیٹ سے نکل رہا ہوں راستے میں دو خواتین ہیں ان کی دونوں کی ایج تقریباً کوئی اٹھارہ بیس بائیس کے لگ بھگ ہوگی تو دو لڑکے مٹسائیکل پر جو ہے نا ایک دم سے آکے جو نے جو نے وہ چپتے ہیں ان کے ہاتھوں پر ان کے ہاتھوں میں موبائل اور مطلب جو ان کے ہینڈ بیگ تھا وہ انہوں نے ان سے چھینہ اور وہ بھاگ گئے اچھا اتنے میں ساتھ ہی ڈالفن پلیس جو کہ پنجاب میں کام کرتی ہے پنجاب میں ہم نے دیکھا تو وہ اس کے پیچھے جو ہے نا مطلب وہ جلدی سے دوڑے اور پھر وہاں بھی میں وہیں رک گیا سیریس لیے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا کس طرح ہوا تو میں نے خود فیل کیا گیا یہاں کس طرح یہ معاملہ چل رہے ہیں تو یہ کیسے معاملات آگے چلیں گے یہ جو بلکل کوئی بندہ بھی اب سگون سے بہر نے اگر سٹریپٹ کرائم کی کراچی جیسے ماحول اب اسلام آباد پنڈی میں بھی ہونے لگ گیا تو پھر انسان تو کہیں بھی سیکیور اور خود کو محفوظ تصور نہیں کرتا تو یہ لمحہ فکریہ میں خود حیران ہو گیا اور سچ پوچھ ہے اس کے بعد میرا کام کرنے کو جی نہیں کیا ایک دو آرڈر کی وہاں اس ٹینچن میں آرڈر میرے پاس تھا میں نے جلدی سے وہ آرڈر جوئے نا وہ ڈیلیور کیا اور میں واپس چلا گیا وہاں پر لائی بانا تھا وہاں پر چلا گیا سیلون پر سیلون سے ہوتے ہوئے پھر میں گھر میں آ گیا میں خود بڑا شوق ہوں اس حوالے سے کہ یار یہ کس طرح ان کی اور جو مرسائیکل پر تھے میں ان کی ایج کے حوالے سے آپ سے بات کروں تو تک گئے وہ پندرہ اٹھارہ بیس سال سے وہ زیادہ نہیں ہوگی دونوں لڑکے اور ان کے آپ کام دیکھ رہے ہیں یہ ینگ جنریشن کہاں جا رہی ہے یہ کس طرح بس اللہ یہ حافظ وہ مہنگائی یہ چیزیں جس طرح چل رہی ہیں پہلے تو عوام کو مہنگائی اور ان چیزوں نے مات ڈالا ہے کیونکہ کوئی بھی چیز کنٹرول میں نہیں ہے اور اب جو سٹریٹ کرائم جو بڑھ رہے ہیں اس پر آپ بندہ کیا کہے سیریسلی میں اس سوالے سے کافی فکر مند ہو کیونکہ ہم کام کرتے ہیں رائیڈر عام طور پر اور میں نے سنا بھی یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک رائیڈر سے جو ہے نا وہ موبائل وغیرہ چھینے گیا ڈکیٹی اس سے ہوئی اور اس سے پیسے بھی انہوں نے چھین لیا اور موبائل وہ بیجارے نے انسٹرالمنٹ پر موبائل لیا تھا اور وہ بھی وہ چھین کے لے گئے وہ اپنی بچوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے رزق حلال کمانے کیے کوشش کر رہا تھا لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہیں مجھے بہت افسوس ہوئی اس چیز کو تو آج کا ویلوگ سٹارٹ تو بڑا اچھے موضوع سے ہوا تھا لیکن جس میں میں نے دس ہزار سبکریبر کی بات کی تھی کہ ہمارے کمپلیٹ ہوئے ہیں لیکن نتیجہ آپ کے سامنے ہیں میں خود در گیا تھا کہ یار یہ کس طرح معاملات ہوئی باقی برحال آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں ہم ملیں گے ایک نئی چیز لے کر کوشش کریں گے ایک اچھی انٹرٹینمنٹ ٹائپ ویلوگ آپ کے خدمات میں پیش کریں وہ ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد چیزیں چل رہی ہیں باقی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے سپورٹ کی محبت کیا جزاک اللہ